ہیلو و السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب موینے سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے ٹوڈی ایس ایٹھ روزہ اور الحمدللہ الحمدللہ کیسے تیزی سے جو ہے روزے گزر رہی ہیں ہفتہ ہو گیا ہے ایک جمعہ آ گیا ہے اور مزید جمعہ آ رہا ہے تو بہت ہی اچھا رہا بہت ہی اچھے اور سکون سے روزے گزر رہی ہیں بلکل بھی گرمی کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے پیاس کی شدت نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ بہت ٹائم سے جو ہے مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے کہ تھوڑا سا افتار کے بعد کا روٹین بھی ذرا کر لیں تو اچھا رہے گا تو میں نے کہا چلیں اگزیکلی پورا تو ہو نہیں سکتا تھا پر جیسا بھی تھا میں نے تھوڑے بہت کلپس اپنے لے لیے کہ افتار کے بعد کیا ہوتا ہے کیا کر رہی ہوتی ہوں ویسے تو بہت کچھ لٹرلی کر رہی ہوتی ہوں کبھی کبھی تو جو پارا وغیرہ میرا رہ گیا ہوتا ہے افتار سے پہلے کچھ کام وغیرہ کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی تو موصلی ہوتا ہے کبھی وہ بھی ختم کرتی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے وہ نہیں ہے تو ذرا ڈرامے وغیرہ دیکھ لیے تو اس طرح کا روٹین ہوتا ہے بلہ اب یہ ہے کہ میں نے جسٹ کپڑے چینج کیے تھے اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہی تھی کاز ہزبن میرے گئے ہوئے تھے تو اب میں نے کہا ذرا پانی مانی پیلوں آپ یہ دیکھیں ہوں گے ادھر فریج کے پاس اوپر یہاں سے تو ایک بوٹل دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ چار بوٹل رکھی ہیں جو دو بوٹل جو ہے میں نے پیئے ہیں اور دو بوٹل میرے ہزبن نے پیئے ہیں تو یہ ہے کہ پانی کافی زیادہ میری کوشش ہوتی ہے افتار کے کچھ دیر کے بعد میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پانی پیوں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں نے چینج من جب کیا تھا تو میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں اوائلنگ بھی نہیں کیا تو کیوں نے اوائلنگ کر لی جائے تو میں نے اپنا زبردستہ جو میجک ہیئر اوائل ہے گروت کا یہ ہے فال کا کہہ سکتے ہیں وہ میں نے اپنے سر پر لگایا ہے اور اچھے سے ذرا اپنی سر کا مساج کیا اور یہ ہے کہ زیادہ تیر میں مساج نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرے ہاتھوں میں ذرا درد ہونے لگتے ہو مساج کا مساج تو دوسرے کے یہ حد سے آتا ہے پھر میں نے اس کا ایک ایک الگ alternate نکالا ہے مساج کا کہ میری پاس ایک چھوٹی کنگی ہے تو میں کرتے یہ ہوں کہ اس کنگی کو جو ہے نا اپنے سر پہ اچھے سے بار 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 پھیڑتی ہوں اسی طرح میں اپنی بیٹی کو بھی کرتی ہوں اس کے مساج کرتی ہوں وہ چننے لگ جاتی ہے کیونکہ اتنے چھوٹا سا سر ہوتا ہے نازک سا تو اس کو الجھن ہونے لگتے ہیں مساج سے کہ ایسا لگتا ہے سر پورا گھوم رہا ہے تو میں اس کو بینے ایک چھوٹی کنگی ہے بہت چھوٹے دانتوں والی تو اس سے نا میں بار 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 پہ سر پہ پھیڑتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوائل اچھی طرح سے جذب ہو جاتا ہے پورے سکلپ کے اوپر تو یہ ہے کہ اس طرح سے کرتے 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 سارے اوائل کو جذب کر کے پھر یہ ہے کہ چھوٹی بانھ لیا جھوڑا بھی میں سارا کام وغیرہ کر رہی تھی اور vlog میں بھی تھی تو میں نے چھوٹی نہیں بانھ دی میں نے کہا چلو ابھی میں جھوڑا ہی بانھ لیتی ہوں تو بس میں نے وہ کر لیا تھا دل تو چار تھا بیٹی کو بھی تیل لگا دوں لیکن اس نے ہاتھ میرے آنا نہیں تھا تو یہ ہے کہ وہ تو بس حرکتیں ایسی کرتی پھر رہتی فریج کو انہوں نے جو ہے اپنی علماری بنا رکھو ہوتا ہے ٹوائز وغیرہ فریج ہے بھی اتنا چھوٹے سائز کا روم فریج کہ وہ بچوں کا ہی فریج ہو ویسے بھی وہ بچوں کا ہی تھا مجھے آتا ہے جب میری شادی ہوئی تھی تب میرے جہیز میں انٹر نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بعد میں بچوں کے بعد ذرا ہوا تھا کہ فریج ہونا چاہیے تو پھر جب میرے فرسٹ بیبی سے میں ایکسپیکٹ ہوئی تھی تب یہ فریج آیا تھا کمڑے میں تو یہ بسیکلی روم فریجز میں کھانے والے نہیں ہوتے لیکن پانی ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں خاص طور پر اگر بچوں کے کبھی کوئی کھانے بچ جاتے ہیں وہ میں رکھ لیتی ہوں بچوں کا دوت ہوتا ہے وہ رکھ لیتی ہوں ان کا فیڈر وغیرہ جو کوئی فورن فورن یوز نہیں کرنا وہ لے جا کے میں اس فریج میں رکھ دیتی ہوں تو بہت کام آتا ہے روم میں فریج پھر یہ ہے کہ پیٹی کیورٹ کی باری آگئی تھی پیٹی کیورٹ میں کچھ خاص نہیں آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ وقت نہیں مل پاتا تو بس میں نے کہا نیل کٹنگ کر لی جائے کافی ٹائم ہو گیا تھا نیل کٹنگ نہیں کی تھی تو ذرا اچھے سے میں نے کہا اپنی نیل کٹنگ وغیرہ کروں آج ذرا اپنے پر وقت دے لوں یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے لئے وقت نکال لیتی ہوں ورنہ آج کل جس طرح کا شیڈیول چل رہا ہے ملکم بھی وقت نہیں مل پاتا ہے لیکن ایک بات کا سکون ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادت کے لئے وقت نکال رہی ہوں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے ہر وقت کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتی ہوں سپارے وغیرہ پڑھ لیتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے سپارے کے علاوہ تذبی وغیرہ یہ مزید کوئی نالج اپنی انکریز کرتی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میری بیٹی صاحبہ کے سوسجز ہیں اتنا انہوں نے ہنگامہ کیا کہ ان کو سوسج کھانے سوسجز منگائے ہیں بنا کے ان کو کھلائے لیکن دیکھیں یہ قدر ہے کہ آدھے کھا کے انہوں نے چھوڑ دیں اور ان کو اس طرح سے پسند ہے سوسج کے چھل کے اتروا لیتی ہیں کیونکہ اتنا چھوٹے چھوٹے دانتیں کہ اس سے چپتا نہیں ہے اور ایک بات میں پہلے بولوں بہت سے لوگ دیکھ کے بولیں گے کہ بہار کے سوسجز نہیں دینے چاہیے یہ تو کچھ رہا ہے کہ بلکل یہ اچھے نہیں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے بچے مانتے نہیں ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بچے جو کھا رہے ہیں ان کو آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا جی یہ پھر سکون سے ہی ہماری بیٹی صاحبہ جو ہیں کھیل نہیں تھیں چنکی منکی کے کارڈز جو وہاں گیم کھیلنے کے بعد وہ کارڈز وغیرہ نکلتے ہیں تو کلیک کر کے میں نے پرس سے نکالے تھے تو وہ سب ان سے پتہ نہیں کچھ نہ کچھ بنا رہی تھی لائنز وغیرہ بڑا سکون ہو جاتا ہے پتہ پہلے میری کمرے میں کارپٹ تھا تو کیا ہوتا تھا اتنا بچوں سے چیزیں گریئیں اتنی چیزیں گریئیں ہیں بچوں سے کہ کتنی بھی صفائی کر لو وہ کارپٹ صاف نہیں ہو پاتا بچے جب تک چھوٹے ہیں بہت مشکل ہے کہ کارپٹ کی صفائی رہ سکے یا آپ کے کمرے کی کلیننگ رہ سکے تو وہ اتنی دیپ کلیننگ ہو نہیں پاتی تھی تو مجھے پرسنلی مجھے میری ہزبنٹ کو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ یہ ہائیجین نہیں ہے یہ بہت گندہ ہے تو ہمارا یہی تھا کہ انشاءاللہ لیٹر آن جا کے ہم کارپٹ ڈال لیں گے لیکن ابھی کارپٹ ہٹھا لیا جائے تو بڑا سکون رہتا ہے اچھے سے جھاڑو پہنچا ہو کے بلکل زمین صاف ہو جاتی ہے ہم اپنے سپس بغیرہ بلکل دور پہ اتار دیتے ہیں وہاں میک لگایا تو باتروم کس لئے پر زلا کہ تو بڑے سکون سے آپ جو ہے نا گرمیوں میں ذرا نیچے اٹھ بیٹھ سکتے اور بچے آرام سے کھیل لیتے ہیں بیٹھ پہ جو ہے کچھ جو ہے شورٹس اور پجامی سب رکھے دے بھائیے میں رکھ لیتی ہوں مجھے آسانی ہو جاتی ہے یہی بہت لوگوں کا میں ذکر کر رہی تھی کہ آدھی انہوں نے پیا آدھی میں نے بھروں گیا اب یہ بھی تو دریہ گا نہیں یہ میں ہی ہوں میں نے کہا ذرا ماسک لگا لوں فیس کو موسٹر کرنے کے لیے تو خیر میں کیا کہہ رہی تھی میرے بالکل ذہن سے نکل گیا میں کیا کہہ رہی تھی ایک بات سے دوسری بات بچوں کی اپنی کوئی چیز دیکھ کے ذہن سے ہی نکل جاتے یہ دیکھئے بھئی یہ حال کیا ہوا ہاں میں بستر کی بات کر رہی تھی بستر دیکھیں کیسا بکھرا ہوا تھا بڑی مشکل ہوتی ہے فورن فورن بات روم کے لیے کبھی ذرا ایسا اگر کچھ نکل گیا آپ کے بچوں کے پجامے میں تو چینز کرنا ہے تو ہوتا ہے مجھے بستر میں میں کچھ پجامے یہیں پہ رکھ لیتے ہیں تو مجھے بڑی آسانی ہو جاتی کیونکہ ان لوگوں کی جو ہے کبرڈ وہ سٹور میں ہے اب یہ میں نے کہا چلو ذرا لائٹ آف کریں کہ کسی طرح بچوں کو میں کابو میں لے کر آؤں کیونکہ یہ لوگ تو اپنا کارٹون بن کرنے اور گیم بن کرنے کو تیار ہی نہیں تھے آج میں نے کہا چلے میں آپ کو ذرا اپنے کمرے کا آؤٹڈور دکھاؤں گے یہ سائٹ بھی دکھتی ہے یہ ہمارے گھر کا پارٹ نہیں ہے دوسرے کے گھر کے سو سوری اپولیجی فور دیٹ تو یہ ہے کہ آسوان بڑا ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اس وقت تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس کو بھی کیپچر کر لیتی ہوں ایسے روئی کے گالوں جیسے بادل لگ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا تھا چلیں انجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ